ہلو مائی بیوٹیفل فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرینڈز لے کر آئی ہوں آپ کے لئے سردیوں کا اسپیشل مولی کا پراتھا بہت ہی مزیدار ٹیسٹی بن کر ہوتا ہے تیار اور جو لوگ پراتھا پسند نہیں کرتے وہ تو اسے بہت ہی چاو سے کھانے والے ہیں یہاں میں نے لیا ایک مولی اور اسے دھو کر میں نے چھیل لیا ہے اب میں اسے قدو کس کر رہی ہوں دیکھیں میں نے قدو کس کر لیا ہے اب اس کے بعد ہمیں اس کا نیکس انگریڈن ڈالنا ہے مولی کے پتے جب بھی بھی فرینڈز آپ مولی کا پراتھا بنائیں پتوں کو ضرور سے شامل کریں اگر ہم پتے ڈال کر مولی کا پراتھا بناتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہمارا حازمی ہو جاتا ہے ڈائجیسٹ آرام سے ہو جاتا ہے کوئی پرابلم نہیں آتی اور اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا نمک اور نمک ڈال کر ہمیں اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ مولی اپنا ایکسٹرا پانی سارا ریلیس کر دے اور اس کے بعد ہم اسے دبا دبا کر نکال لیں گے اس کا پانی ہٹا دیں گے کیونکہ مولی کے پراتھے اس طرح سے بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں دیکھیں یہاں میں نے نکال لیا ہے اس کا پانی ہٹا دیا ہے اس میں اٹ کی ہے میں نے لال میرچ پاورڈر اور تھوڑا سا ڈالا ہے آمچور پاورڈر اگر آپ چاہیں تو اس کے جگہ چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مسالے اور تھوڑی سی ڈالی ہے میں نے یہاں پر اجوائن اور ان سبی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے نمک ہمیں ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ جو ہم نے نمک ڈالا تھا وہ نمک کافی ہے اس پراتھے کو بنانے کے لیے اب دیکھیں یہاں میں نے ایک روٹی کا جس آٹے سے ہم پراتھا بنائیں گے وہ تھوڑا سا آٹھا لے لیا ہے ایک پیڑا لے کر اچھے سے ہمیں ایک لوئی کا شیپ دے دینا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں پوری والا شیپ بلکل پوری کے سائز میں سے تیار کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں جو سٹفنگ ہے نا مولی والی وہ اس میں رکھ دیں گے اور اگر کوئی بھی موٹا پارٹس ہو تو وہ آپ ہٹا دیں تاکہ آپ کو بیلنے میں کوئی پرابلم نہ ہے اب دیکھیں اس طرح سے ہم اسے ایک پوٹلی کا شیپ دیں گے جس طرح سے ہم مومو بناتے ہیں نا اسی طرح سے پوٹلی کا شیپ دیں گے اور اچھے سے سے سیل کر دیں گے تاکہ ہماری سٹفنگ باہر نہ آئے اور اس کے بعد ہم اسے بیلنا شروع کر دیں گے اور اس طرح سے آرام سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے سائیڈ میں کناروں کو بیلتے ہوئے ہم اسے بڑا شیپ دیں گے دیکھیں یہاں میرا پراتھا بلکر ہو گیا ہے تیار اور بہت ہی ٹیسٹی یمی پراتھے بنتے ہیں مولی کے فرنڈز تو اس ٹرک سے آپ پراتھوں کو ضرور بنائیں اور چانل پر نائے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیں اب دیکھیں یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ڈالا ہے سرسو کا تیل اور اسے فل ہیٹ کر لیا ہے تاکہ اس کا ایک روئی سمیل ہوتا ہے وہ نکل جائے اور ایک پین لیا ہے میں نے پراتھے بنانے والا اس پر میں نے یہ پراتھا دیکھیں ڈال دیا ہے اور اب ویٹ کرنا ہے ہمیں اسے ایک سائی سے کہ اچھے سے سکھ جائے اتنی دیر ہمیں اسے کوک کرنا ہے فرنڈز دیکھیں ایک سائی سے ہو گیا ہے ریڈی اب ہمیں اسے پلٹ دینا ہے تو فرنڈز اگر آپ چانل پر نائے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجے کیونکہ میرے چانل پر آپ کو کوکنگ سے ریلیٹڈ اور بیوٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے ویڈیو ملتی ہیں اب یہاں میں بنا رہی ہوں مولی کا پراتھا سرزو کی تیل میں تھوڑا تھوڑا سرزو کا تیل ڈال کر اچھے سے ہمیں پراتھے کو سیکھ لینا ہے زیادہ تیل نہیں ڈالیں گے اور فرنڈز آپ ایک بار سرزو کی تیل میں مولی کا پراتھا بنائیں بہت زبردست ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے اگر آپ سرزو کی تیل میں نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو بھی تیل یوز کرتے ہوں اس میں بنائیں دیسی گھی میں بنائیں بٹر میں بنائیں وہ آپ کی مرضی ہے اور میرے چانل پر آپ اگر نئے ہیں تو پلیس چانل کو سبسکرائب کر لیں اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کریں دیکھیں کتنا زبردست ہمارا پراتھا بن کر ہوا ہے تیار تو جس جس کو مولی کا پراتھا پسند ہے وہ ضرور سے بنائیں اور اسی ٹرک سے بنائیں پتیاں بھی شامل کریں مولی کی پھر دیکھنا کتنا مزددار پراتھا ہوگا بن کر تیار ہاں فرینڈز اپنا فیڈبیک آپ لوگ میرے ساتھ ضرور سے شیئر کریں کیونکہ میں لے کر آتی ہوں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ امیزنگ سی ویڈیوز تو چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ویڈیو کو جلدی سے کر دیں لائک شیئر میں پھر ملتی ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ بھائی